کرونا وائرس کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ چودہ اور جمہو کشمیر میں آ چکے ہیں اور چودہ کے چودہ کیسز ہی کشمیر گھاٹی سے ہیں کل ہم نے آپ کو بتایا کہ کل اٹھارہ کیسز کشمیر گھاٹی سے آئے تھے ٹوٹل کل جمہو کشمیر میں بائیس نئے کیس آئے تھے لیکن آج ابھی تک جو پتہ چل رہا ہے جو افیشل سفوکس پرنسن ہیں گورنمنٹ کے انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے کہ اب چودہ نئے کیسز جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں آ چکے ہیں اور چودہ کے چودہ کیسز اس وقت کشمیر گھاٹی سے دیکھنے کو مل رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کشمیر میں اس وقت ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ ٹو سکسٹی ہو گئے ہیں پہلے ٹو سوٹی سکسٹی کیسز جو کشمیر گھاٹی میں ہو گئے ہیں اور پورے جمہو کشمیر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جمہو کشمیر میں کل تک تین سو کیسز تھے لیکن آج یہ چودہ آنے کے بعد اب جمہو کشمیر میں 314 cases total ہو چکے ہیں وہی میں اگر بات کروں کل تک active cases جو تھے وہ 260 سے لیکن اب جو active cases ہیں وہ 274 ہو چکے ہیں پورے جمہو کشمیر میں ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کشمیر میں 260 نیک جو total cases جو ہیں اس وقت 260 ہیں اور active cases کے اگر بات کروں تو 230 active cases اس وقت کشمیر گھاٹی سے جو دیکھنے کو مل رہے ہیں جمہو کا ریکارڈ وہی ہے جمہو میں ابھی تک 54 جو ہیں 54 total cases جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں active cases جمہو میں 44 ہیں اور total میں آپ کو بتا دوں جمہو میں 9 لوگوں نے recover کیا ہے ایک کی موت ہو چکی ہے وہی recovery کے اگر بات کرو تو جمہو کشمیر میں اس وقت 36 لوگ ہیں جنہوں نے recover کر لیا ہے اور چار deaths جو ہیں وہ جمہو کشمیر میں ہو چکی ہیں جن میں سے تین deaths جو ہیں وہ کشمیر گھاٹی میں ہوئی ہیں اور ایک جو ہے وہ جمہو میں ہوئی ہے کل آپ کو بتا تھا کہ 22 cases total آئے تھے چار جمہو سے تھے اور 18 جو تھے وہ کشمیر گھاٹی سے تھے وہی میں آپ کو بتا دوں کی یہ جو 18 cases بھی جو تھے یہ کشمیر سے تھے اور ان میں سے ایک جو تھا وہ چھے سال کی بچی بھی تھی ساتھی میں تین جو تھے وہ بانڈی پورا اور شری نگر کے تھے آٹھ جو تھے وہ گاندربل district کے تھے دو جو تھے اس میں سے بارہ مولا اور کپوارا district کے تھے وہی میں آپ کو بتا دوں جو آٹھ گاندربل کے cases تھے یہ سبھی کے سبھی بتائیے جا رہے ہیں کہ سارے patients جو تھے یہ previous جو کووید نائیڈن کا کوئی patient تھا اس کے contacts تھے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ سبھی جو گاندربل کے آٹھ یہ جو patients تھے جو کی positive آئے ہیں یہ گزہامہ village کے رہنے والے تھے ساتھی میں آپ کو میں بتا دوں کہ تین جو لوگ تھے ان میں سے تین men تھے جو جن کی عمر 25 سال تھی 28 سال تھی اور 35 سال تھی اور ساتھی میں جو ایک تھا ان میں سے وہ پندرہ سال کا بچہ تھا اس میں سے میں آپ کو بتا دوں ایک جو تھی وہ مہیلا بھی تھی جن کی عمر 20 سال تھی معاف کیجئے گا دو مہیلائیں تھی جن کی عمر 20 سال تھی اور 48 سال تھی دو ان میں سے لڑکیاں تھی جس کی عمر گیارہ سال تھی اور سترہ سال تھی میں آپ کو بتا دوں کی total اس وقت انڈیا کا اگر جو data ہے اس کی بھی میں بات کروں کی 12,380 case total اس وقت انڈیا میں ہو چکے ہیں ہمارے پورے بھارت میں 12,380 cases جو ہیں وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں active cases کے اگر بات کروں تو 10,477 cases جو ہیں وہ اب اس وقت active ہیں یعنی کہ جو infected ہیں cured اور discharge جو لوگ ہو چکے ہیں جو لوگ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں تندرست ہو چکے اور انڈے discharge بھی کر دیا گیا ہے hospital سے ان کی تعداد بھی جو ہے وہ ہے 1488 وہیں جن لوگوں کی موت ہو چکے تو death toll جو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آیا ہے 414 deaths جو ہے وہ اس وقت پورے بھارت میں ہو چکی ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اگر بات کروں تو پچھلے 24 گھنٹے میں 941 cases جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے ہیں وہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 37 جو ہے وہ موتے بھی ہو چکی ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ شرینگر میں جو کل 18 cases آئے تھے وہ 18 کے 18 cases میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 جو گاندربل میں تھے وہ سارے کے سارے cases contact تھے اس وقت کے جو پہلے covid-19 کا patient تھا تو اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شرینگر سے جو 6 سال کی بچی ہے وہ نواکہ دل جو ہے نواکہ دل area کی رہنے والی تھی اور ساتھی میں یہ چٹابل کے جو positive patient تھا چٹابل پیشن جو تھا positive اس کے contact میں یہ جو لڑکی تھی یہ بچی تھی 6 سال کی آئی تھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو 3 جو تھے وہ بانڈیپورا سے جو case آئے تھے بانڈیپورا district کے اگر میں بات کروں تو ان میں سے 24 سال کی 24 سال کا ایک شخص تھا اور ایک 45 سال کا ایک شخص تھا دو یہ لوگ تھے جو کی بانڈیپورا district سے آئے تھے 30 year old ایک ویمن تھی ان میں سے اور یہ تینوں جو تھے یہ دو مرد اور ایک جو ویمن تھی یہ تینوں لوگ جو تھے یہ ریزیڈنٹ تھے گنڈ جہانگیر کے رہنے والے آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں سے جو بہت سارے cases پہلے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے آپ تک ہم نے وہ بھی بتائے اور یہ تین لوگ بھی جو بانڈیپورا کے رہنے والے تھے یہ تینوں cases جو ہمیں بانڈیپورا سے دیکھنے کو ملے ہیں یہ گنڈ جہانگیر کے تھے اور contacts تھے یہ بھی جو previous ایک positive patient تھا اس کے contact میں یہ لوگ آئے تھے کپوارا کے بھی میں بات کروں کپوارا کے وہ لوگ کیونکہ آپ سبھی لوگ ہم سے comments میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ patient جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے کس district کا رہنے والا ہے ہمارے ethics ہمیں یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان کا نام mention کریں لیکن ہمیں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ کون سے district کے وہ رہنے والے تھے تو آپ کو بتا دوں کہ کپوارا سے 18 سال کے ایک شخص تھا جو 18 سال کا تھا اور ایک 25 سال کا بھی ایک شخص تھا وہ کپوارا سے کل جو case 18 آئے تھے تو total ان میں سے وہ بھی تھے جو کپوارا کے یہ دو شخص تھے اور یہ دونوں میں بتا دوں کہ یہ مقام شاہ والی مقام شاہ والی کے رہنے والے تھے یہ دونوں شخص ایک 18 سال کا تھا ایک 25 سال کا تھا دونوں کپوارا کے تھے اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی کے contact میں تھے یہ بھی جو previous positive patient تھا اس کے contact میں تھے اور یہ symptomatic تھے ان میں کوئی symptoms جو تھا وہ نہیں تھا لیکن administration ابھی یہ کر رہی ہے کی contact tracing کا کام بلکل چل رہا ہے جو جو یہ 18 کے 18 لوگ جو آئے ہیں positive کل ان کے contacts بھی trace کیا جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کن کن شخص سے ملے ہیں آج بھی جو دیکھنے کو ملا کل 22 case آئے تھے لیکن آج 14 نئے cases جو ہیں وہ میں دیکھنے کو ملے ہیں آج کے جو cases آئے ہیں ان میں سے 10 جو ہیں وہ بانڈی پورا کے ہیں اور ایک گانڈر بلکا ہے تو 10 لوگ جو ہیں آج جو 14 cases آئے ہیں ان میں سے ابھی تک یہ پتا چل رہا ہے کہ 10 لوگ جو ہیں وہ بانڈی پورا کے رہنے والے ہیں ایک جو ہے وہ گانڈر بلکا رہنے والا ہے اور جو باقی ہیں ان کی بھی جب پشٹی ہو جائے گی proper طریقے سے پتا چل جائے گا جب official confirmation آ جائے گی کہ یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں تو آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن فلحال میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو cases آئے تھے ان میں سے بارہ مولا کے بھی کچھ جو لوگ تھے ان کی بھی میں بات کرلوں ان میں سے دو جو تھے وہ males تھے دو لوگ تھے جو کی جن کے عمر ایک کی 36 سال تھی اور ایک کی 44 سال تھی تو ایک کی 36 years اور ایک جو تھا وہ 44 years کا تھا تو یہ دونوں جو تھے یہ بارہ مولا کے support کے رہنے والے تھے اور ساتھی میں کل شری نگر میں جو عیدگا سے 10 سال کا بچہ تھا وہ اور ساتھی میں 3 اور patient skim سے discharge کیے گئے تھے یہ لوگ جو تھے وہ recover ہو گئے اس کے بعد جو یہ 10 سال کا بچہ جو عیدگا کا رہنے والا تھا شری نگر کا اور ساتھی میں جو 3 اور لوگ skim سے کل discharge کیے گئے ساتھی میں یہ چاروں کے چاروں میں آپ کو بتا دوں جنہیں discharge کل کیا گیا تھا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ چاروں کے چاروں جو تھے ان کا multiple times ان کے جب test ہوئے تو وہ negative آئے تھے اس کے بعد یہ جب پوچھتی ہو گئی کہ یہ negative ہیں تو انہیں واپس سے جو ہے ان کے گھروں میں بیج دیا گیا انہیں discharge کر دیا گیا اور کوئی update ہے تو آپ کے ساتھ ضرور میں ابھی بتاؤں گی کی total اس وقت میں آپ کو ضرور بتا دوں جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ total cases اس وقت جمہو میں 314 ہو چکے ہیں چودہ اور cases نہیں آئے ہیں بار بار اس چیز کو اس لیے repeat کری ہوں کیونکہ جو لوگ live پہ ابھی ابھی جڑ رہے ہیں ان کو شاید سے نہیں پتا لیکن 14 cases جمہو کشمیر میں ابھی اور دیکھنے کو ملے اور سبھی کے سبھی کشمیر سے ہیں وہیں بانڈیپورہ administration نے ایک اچھا کام کیا ہے آج کی development یہ ہے کہ بانڈیپورہ نے e-pass services جو ہیں وہ launch کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو patients ہیں یا جو ان کو بڑی زیادہ emergency ہے جو stranded passengers ہیں stranded persons ہیں یا employees ہیں اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو انہیں e-pass دیا جائے گا اگر ان کو اس red zone سے جو بھی red zone سے یہاں پہ ہیں ابھی جمہو میں بتائی گئی ہیں یا کشمیر میں بتائی گئی ہیں ان zone سے اگر کسی کو باہر جانا ہے تو انہیں e-pass دیا جائے گا یہ بانڈیپورہ کی administration نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ بانڈیپورہ کے رہنے والے لوگ جن کو emergency ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتے ہیں اور کیونکہ یہ اس چیز کو لے کے اس لیے کیا گیا کیونکہ بار بار اس وقت کو اس patient کو district magistrate کے office میں جا کر پتا نہ کرنا پڑے بار بار وہاں جا کر پوچھنا نہ پڑے کہ ہم وہاں سے باہر جائیں گے یا permission administration نہ لینی پڑے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ website جو ہے جو district کی website ہے اس پر جا کر آپ apply کر سکتے ہیں curfew pass کے لیے اور ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ e-pass جو ہے وہ آپ کو بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا تو اس کے لیے آپ کو website کا بھی نام میں بتا جاتی ہوں www.bandipore.nic.in تو یہ جو ہے یہ website ہے total نئے cases جو ہے سبھی کشمیر سے ہیں اور 14 cases آئے ہیں 314 اس وقت total cases ہو گئے ہیں ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو website کی میں بات کر رہی تھی جو www.bandipore.nic.in اس website پر جا کر آپ e-pass جو ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے کچھ formalities ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی جیسے کہ آپ کو personal details اپنی personal details آپ کو وہاں پر جا کر ڈالنی پڑیں گی آپ کو اپنی photo id proof دینا پڑے گا آپ کو باقی کچھ اور valid documents ہیں جو آپ کو submit کروانے پڑیں گی online آپ کو copy جو doctor کی prescription ہے وہ اس کے copy بھی آپ کو وہاں پر submit کروانے پڑے گی تو جو جو بھی documents اس ویب سائٹ پر آپ سے پوچھے جائیں گے آپ کو وہاں پر submit کرانے پڑیں گے اس کے بعد جب وہاں سے verify ہوگا تو آپ کو confirmation message آئے گا اور message اسی number پر آئے گا جس number پر آپ نے وہ registered کیا ہوگا وہی mobile number پر message آئے گا جو آپ نے registered کیا ہوگا یا پھر جو email id آپ نے وہاں پر ڈالی ہوگی وہیں ادھمپور سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ door to door distribution جو ہے وہ reusable cotton mask کی کی جا رہی ہے وہاں کے جو پی آ آئیز ہیں یا پھر rural development department ہے وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو district ہے اس وقت وہ پانچ لاکھ تک کے mask جو ہے اس کا task پورا کرے گا اور جو self help groups ہیں یا باقی جو مطلب انجیوز ہیں جن کی help لے کر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ task پورا کرنا اس کی process کو ensure کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد پانچ لاکھ کے قریب جو mask ہیں وہ لوگوں تک supply کیا جائیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں تو self help groups ہو چاہیے KBIC ہو KBIB ہو یا volunteer groups ہو جو کہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ آپ تک یہ جو target ہے وہ achieve ہو اور آپ تک mask جو ہیں وہ پہنچے وہی دلباق سنگھ جو ڈی جی پی ہیں شریف دلباق سنگھ انہوں نے بھی 9.47 کروڑ 9.47 کروڑ کار لیفٹرین گورنر کو چیک جو ہے وہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ جمہو کشمیر پولیس کے بحاف پر ہے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر relief fund کو یہ contribution ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کی جو gazetted officers ہیں انہوں نے اپنی دو دن کی salary جو ہے وہ contribute کی ہے وہیں ساتھی میں آپ کو بتا دوں کی ایک دن کی salary جو ہے وہ باقی جو police personnel ہیں انہوں نے ایک دن کی salary جو ہے وہ contribute کی ہے تو یہ collective effort ہے ساتھی میں آپ کو یہ بھی ایک اچھی قبر دے دوں کی جمہو سے ابھی تک کوئی بھی نیا case جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملا ہے تو یہ ایک بہت اچھی قبر ہے کیونکہ کل بھی ہمیں صرف چار case دیکھنے کو ملے تھے تو دیرے دیرے ہمارے جمہو سے بھی سنکھیا جو ہے cases کی تھوڑی کم ہوتی نظر آ رہی ہے اور شاید اثر یہ ہے کہ aggressive contact tracing ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ lockdown کا بلکل انوپالن کر رہے ہیں تو شاید اس وجہ سے cases سمجھ جمہو میں کم دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کشمیر سے کل بائیس case آئے آج چودہ cases آگئے تو کشمیر میں تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہی اگر اور update جو ہے وہ آپ کو میں ایک اور update جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ بہت ہی اچھی خبر بھی ہے کی ہمارے جو ministry ہے ministry of health and family welfare انہوں نے کچھ areas ہیں کچھ district ہیں پوری countries کے جہاں پہ انہوں انہوں نے اس ڈسٹرکٹ کو hotspot ڈکلیئر کر دیا توٹل میں آپ کو بتا دوں ایک سو ستر hotspot ڈسٹرکٹ جو ہیں country میں انہوں نے بتائیں ہیں identify کیے ہیں لیکن خوش خبری اس میں یہ ہے اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ جمہو کشمیر کا نام کسی بھی hotspot ڈسٹرکٹ میں نہیں آتا ہے جمہو کشمیر کا نام جمہو کشمیر کے کسی بھی ڈسٹرکٹ کا نام جو ہے وہ اس list میں نہیں آتا ہے جو ایک سو ستر hotspot hotspot identify کیے گئے ہیں اس میں جمہو کشمیر کا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا نام نہیں آتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے ویسے بھی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو اگر hotspot identify کیے جائیں گے وہاں پر restrictions جو ہیں وہ زیادہ impose ہوں گی لیکن جمہو کشمیر میں جیسے کہ ابھی ہمیں پتا چلا کی ایک سو ستر hotspots ہیں لیکن کوئی بھی جمہو کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ان hotspots میں نہیں آتا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہاں پر movements جو ہیں لوگوں کی یہاں دیرے دیرے کر کے restrictions جو ہیں وہ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہیں باقی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ministry of health health and family welfare کے جو joint secretary انہوں نے کہا کہ جو بھی affected areas ہیں وہ ہم نے divide کیا ہوئے ہیں containment zones میں اور buffer zones میں اور containment zone کی میں اگر بات کروں تو جو containment zones جو ہیں وہ divide کی گئی ہیں sectors میں ہر ایک sector میں آپ کو پچاس گھر ملیں گے اور پچاس گھروں کی بھی اگر میں بات کروں اگر وہ areas جو بڑے difficult areas ہیں یا پھر کوئی rural areas ہیں ان میں تیس گھر جو ہیں وہ ایک sector بنائیں گے containment zone کا تو containment zone کو create اس لیے کیا گیا تاکہ جو local transmission covid-19 کی اس کو mapping اس کی mapping کی جا سکے اور جو rapid response team ہے وہ identify کر رہی ہیں کی containment zones جو ہیں وہ کون کون سی zones جو ہیں ان کو ہم containment zone قرار کریں گے اور یہ جو جو cases extend ہوتے جائیں گے جن جن areas میں cases جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آئے گی جہاں پر contacts جو ہیں وہ زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئیں گے تو اس حساب سے یہ جو rapid response team ہے یہ containment zones کو declare کرے گی ساتھی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو contacts اور cases کی mapping کے حساب سے containment zones جو ہیں وہ refine بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بھی انہوں نے کہا ساتھی میں country میں تین انہوں نے کہا کہ categories بنائے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گی تین categories میں country کے جو district ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے پہلا میں آپ کو بتا دوں hot spot districts جہاں پر جو کی جیسے کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ 170 hot spot districts جو ہیں وہ declare کیے گئے ہیں پورے بھارت میں بھارت کے جتنے بھی districts ہیں ان میں سے 170 districts کو hot spot declare کیا گیا ہے تو یہ hot spot districts وہ ہوں گے جو کی positive cases جہاں پر سب سے زیادہ report ہوں گے وہیں دوسری طرف non hot spot districts ہوں گے جہاں پر بلکل کم cases دیکھنے کو ملیں گے اور تیسرا category اس کا یہ ہے green zones green zones وہ ہوں گی جہاں پر جو بھی positive cases ہیں وہ کافی time کوئی بھی fresh arrival جو ہے وہ نہیں ہو وہ green zone میں وہ لوگ آئیں گے یا وہ چیزیں آئیں گی وہ district آئیں گے جہاں پر کوئی بھی fresh case جو ہے وہ کافی سمیے سے دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا تو ministry نے یہ بھی کہا کہ 170 districts hot spot بتائے گئے ہیں لیکن 207 districts ایسے بھی ہیں جنہیں non hot spot بتایا گیا ہے باقی buffer zone کے بارے میں بھی جہاں پر آپ کو additional 5 km ریڈیس جو ہوگا یعنی کہ اگر کوئی hot spot جو red zone declare کیا گیا ہے اس کے آس پاس کا جو گاؤں ہیں وہ buffer zone declare کیا گیا ہے تو آس پاس یعنی کہ وہ 5 km radius جو ہے اس red zone سے وہاں تک کا ہوگا تو اور گاؤں کے جو گرامین شہتر ہیں ہم کی بھی میں بات کروں گرامین شہتروں میں جو buffer zone ہوگی وہ 7 km radius تک کی ہوگی تو باقی میں آپ کو district کے بھی نام بتاؤں گی کی کون کون سے district جو ہے وہ پورے بھارت میں دیکھنے کو جو ہے وہ ملے ہیں district کی پوری list ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کی ایک اور اچھی خبر ہے ہے کہ ایک اور patient جو ہے وہ کیور ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اور انہیں snm hospital lay سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور ابھی جو لڈاک میں پہلے بتائے جا رہا تھے پانچ ٹوٹل جو active cases ہیں وہ ٹوٹل پانچ تھے ان کی تعداد تھی اور ٹوٹل cases 18 تھی وہیں اب active cases کی تعداد جو ہے وہ چار ہو گئی ہے تو ایک اور شخص ہیں جنہوں نے recover کیا ہے جنہوں نے اس کے بعد انہیں ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے snm hospital lay سے تو یہ ایک اچھی خبر ہے ساتھی میں آپ کو میں بتا رہی تھی کون سی list کون کون سی جگہیں ہیں پورے بھارت میں جہاں پر یہ hotspots district جو ہے وہ ڈیکلیئر ہوئے ہیں جن جن areas کو یہ hotspot district جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا ہے ڈیلی کے اگر میں بات کروں ہوتو south south east شہادرہ west north central ڈیلی east اور southwest ان جگہوں ibaٹ ڈیکلیئر کیا ہے ا متحقہ پردیش 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 گوداوری چتور بشاکہ پٹنم گوداوری اور انتہ پورا یہ جگہیں جو اندر پردیش میں ہیں یہ ہارٹ سپوٹ زونز ہیں اس کے بعد اگر بات کروں مہاراشترہ کی تو ممبئی پونے تھانے ناگپور اس کے بعد سنگلی اس کے بعد احمد نگر یاوت مل اورنگاباد بلدھانا ممبئی سبوربن ناشک ان جگہوں کو مہاراشترہ میں جو ہے وہ ہارٹ سپوٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے یہ سارے ڈسٹرک جو ہیں وہ ہارٹ سپوٹ ڈیکلیئر کر دیا گئے ہیں چندگر کے اگر بات کروں تو چندگر یونین ٹریٹری بھی ہارٹ سپوٹ جو ہے وہ ڈیکلیئر ہوئی ہے گجرات کے اگر میں بات کروں تو احمد آباد سورد بھاونگر راجکورٹ اور وڈودرا یہ علاقے جو ہیں یہ ڈسٹرک جو ہیں گجرات میں یہ بھی ہارٹ سپوٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں کرناٹکا کے میں بات کروں تو کرناٹکا میں بیلا گوی ہے مایسورو ہے بینگلورو اربن ہے ان علاقوں کو کیا گیا ہے ہارٹ سپوٹ اس کے بعد کیارلا کیارلا میں آپ کو بتا دوں کسارا گوڑ ارنا کولم پٹھانا مہیتا پٹھانا مہیتا اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں مدی پردیش میں ان دور بوپال اور اجین ان تین جگہوں کو ان تین ڈسٹرکس کو وہاں پر ہارٹ سپوٹ زونز دیکلیئر کیا گیا ہے پنجاب کے اگر بات کروں تو جلندر اور پٹھانکوٹ پنجاب میں بھی ہارٹ سپوٹ دیکلیئر ہے ویسٹ بنگال کے اگر بات کروں تو ویسٹ بنگال میں کولکتا ہورا اس کے بعد 24 پیرا گناہز نورت اس کے بعد میدینی پور ایسٹ ان جگہوں کو ہارٹ سپوٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اس کے بعد راجستان کی اگر بات کروں تو جیپور جیسل میر ٹاؤنگ بانسوارا کوٹا جنجنو جنجنو اس کے بعد بلوارا بکن ایر جھالور بھارت پور یہ سارے علاقے جو ہیں وہ راجستان کے ہیں تامل لادو کے اگر بات کروں تو چننئی تیرو چیرا پلی اس کے بعد کوئی مٹور تیرو نویلی ایروڑ اس کے بعد دندگل ویلو پورم تیرو پور اس کے بعد تینی نمکل چینل چینگل پٹو مدورائی ٹوٹی کورین کرور ویدور نگر کنیا کماری کولا ڈور اس کے بعد تیرو بولر تیرو ورور سیلم نگا پٹینم یہ سارے تامل لادو سے ہارٹ سپوٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ ادھر پردیش سے اگر بات کرو تو آگرہ گوتم بدنگر میرٹ لکھنو گازی آباد سہرانپور شاملی فیروز آباد مراد آباد یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہارٹ سپوٹ ڈیکلیئر کیے گئے ہیں اور خوش کبری یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی جمہو کشمیر کا نام کہیں ہیں جمہو کشمیر کی کسی بھی ڈسٹرٹ کا نام ان ہارٹ سپوٹ زونز میں نہیں ہے اور نہ ہی لڈاک کا ان ہارٹ سپوٹ زونز میں کہیں پہ نام ہے وہی جیسے آپ کو بھی بتایا کہ ایس ای ایم ہسپیٹل لے سے بھی ایک شخص جو ہیں وہ لڈاک میں انہیں بھی ڈسچارج کر دیا گیا اور ٹوٹل ایکٹیو کیسز اس وقت لڈاک میں فور ہیں وہی اگر میں بات کروں جمہو کشمیر کی تو ٹوٹل اس وقت 314 کیسز جمہو کشمیر میں ہو چکے ہیں ٹو سیونٹی فور اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں اور آج جو ٹوٹین نئے کیسز آئے ہیں سبھی کشمیر گھاٹی سے ہیں ٹوٹل ایکٹیو کیسز اس وقت 230 پہنچ چکا ہے کشمیر میں اور جمہو کے اگر بات کروں تو اس وقت ایکٹیو کیسز 44 ہیں اور ٹوٹل 54 کیسز ہیں تو آپ کو یہ بھی بتایا ہم نے کہ بانڈپورا میں بھی یہ پاس جو سرویس ہے وہ چل ملب شروع ہو گئی ہے اس کے بعد اگر اور کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو ضرور آپ تک پہنچائیں گے فیلحال یہی جو تھی اپ ڈیٹس تھی آپ کو بتایا کہ 170 ہاتھ سپورٹس ڈیکلیئر ہوئے ہیں پوری کنٹری کے ڈسٹرکٹس میں لیکن جمہو کشمیر اس میں انکلوڈ نہیں ہے تو ایک بہت اچھی بات ہے ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے ہم پورے جمہو کشمیر واسیوں کے لیے کی سبھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لوگ ڈاؤن کا انوپالن کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جمہو کشمیر جو ہے اس وقت بچا ہوا ہے باقی آج کے آپ کو بتایا کہ 14 کیسز ہیں جو دس ہیں ان میں سے بانڈپورا کے کیسز ہیں ایک جو ہے وہ گاندربل سے ہے باقی جو اپ ڈیٹس ہوں گے آپ تک ضرور پہنچائیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت